اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہی موت سر پہ کھڑی وہ تجھے نہ چھوڑے گی ہی موت سر پہ کھڑی وہ تجھے نہ چھوڑے گی جو کر تو شام صبح کا پھر انتظار نہ کر معاف ہوگی خطہ تیری شرط یہ ہے مگر خطہ جو تجھ سے ہوئی اس کو بار بار نہ کر اب آئیے ہم دور دراز سے تصریف لائے ہوئے اپنے مہمان خطیب جامعہ محمدیہ منصورہ مالے گاؤں سے تصریف لائے ہوئے فریض الشیف جنید احمد مدنی حفظ اللہ سے میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ انتماس کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا خطاب بیش فرمائیں فریض الشیف جنید احمد مدنی حفظ اللہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالے گاؤں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستغیم ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئتها مالنا من یادی اللہ فلا مذللہ ومن یادیل فلا هادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ارسله اللہ تعالی بالحبب بشيرا ونذيرا اما بعد فان خیل الهديث کتاب الله وخیل الهدي هدي محمد صلی اللہ وآلہ وسلم واشهد ان محمد صلی اللہ وبرکاتہ وكل مهتزت انبدا وكل بدأتن ضلالة وكل ضلالة في النار عوذ باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یا لذین امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا اقتوات الشیطان انه لكم عدو مبین فان زلنتم من بعد ما جاءتكم البریات فاعلموا ان الله عزیز الحكیم وقال النبی صلی اللہ وبرکاتہ وقال النبی صلی اللہ وبرکاتہ اذا عملتكم بشئیم فاعتوا منهم استداتم واذا عملتكم ان شئیم فاستنبوه متفقنا ليم رب شاعد صدری ويسل لامری وان مببتا من لسان وقو قولي رب صدری علم جلسان حزیز حزیز امیر جمید علیہ دیس شیخ حضی السلام صنفی صاحب مدرسہ رحمانیہ کے روح رواب جناب جلالدین فیزی صاحب امیر جمال خطبہ اکرام علماء اکرام اور عزیز حاضری محترم سامین و سامیہ اور عزیز طلبہ آج کے اس قرآن میں میں جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں اللہ وہ موضوع ہے مکمل مسلمان آدمی کیسے بنے میں نے سورہ بخرا کی ایک آیت آکھے اللہ اللہ شیطان کے برشے قتب پر مک جلو شیطان کی دگر پر نہ صبر اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينِ شیطان کمارا خلا ہو دشمن فَإِنُزَ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ نَجَارِكُمُوا لِيِّناتِ اگر تم فسر گئے حد گئے واضح دلائل تمہارے پاس آ جانے کے بعد فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے تمہارے اس حضرے کو اللہ برداشت نہیں کرے گا اس کی سزا تم کو دے کر کرے گا تم اس کی پرد سے بھاگ نہیں سکتے ہو اس کے گناہوں سے پرد نہیں سکتے ہو اس کی ناقابانی کر کے اس کے روئی زمین میں دنڈراتے ہوئے سردے ہو اور آزاد رہو آئیتہ ان کی نہیں اللہ غالب ہے اور انتہائی حکمت والا ہے اس کی سکذبیر حکمت سے کام کرتے ہیں گوھر کیجئے گا آیتِ کریمہ اللہ رب العزت نے ایمان کو خطاب کیا ہے اسلام میں مکمل طور پر تاقل ہو جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں نے متفقہ علیہ روایت ایک قدام ہے جو روایت جب اسی چیز سے روپ دو منا کر دو تو تم اس سے رک جاؤ اس کے کرنے کی کوئی گنجائش ہے یہ اللہ رب العزت کہ اس کلام کی قوضی ہے جو سورہ سلاور میں اللہ نے کہا ہے فتق اللہ ہم استطاعات جتنی استطاعات ہیں وہ اتنا اللہ سے کریں اللہ کسی نفس کو مقلب نہیں کرتا ہے مگر اتنا جتنی اس کی اس کے پسٹی ہوتی ہے یہ نہ اس کی طابت ہوتی ہے یہ اسلام کا اصول ہو کہ اتاعت کے کاموں میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اتنا مقلب دیا ہے اتنا سائے دیا ہے اس پسٹی ہوتی ہے اس کام سے اس بات سے اٹھا سکتا ہے کر سکتا ہے اور منہیات تمام میں اللہ کی منا کرتا چیزوں تمام میں اللہ رب العزت نے اتنی اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ جتنی تمہاری طاقت ہو اتنا بازو ہے بلکہ سختی کے ساتھ ہوتی ہے کہ حرام کاموں کا انتقاب تمہارے یہ جائے ہی نہیں اور انہی کے سور سائسن میں یہ ہی کہا ہے ادھا امرت تم بھی شاہی ساتھوں میں مستہ چاہتے ہیں کسی چیز تم کو حکم دو اتنی اتنا کرو اتنی تمہاری طاقت مسالیں موجود ہیں ایک آدمی بھونڈا ہے ایک آدمہ نہیں ہو چکتا لیکن وہ اپنے آمان سے اسلام کی باتوں کو مانتا ہے نماز ادا کرتا ہے دیگر آلائشن کی پابندی کرتا ہے محرمات اپنے آگ کو بچاتا ہے اتنا ہی اس کے لئے بازو ایک آدمی وضو نہیں پسچا ہے تو اللہ نے اس کے لئے فریم انتا لکھا ایک آدمی یہ خرہ ہوئے اس کو بیٹھ کر کے اس کو لے گئے گناہ دوانے کی عجازت دیگئی یہ اسلام کا ایک حصول ہے اتاعت کا کرنا ہے اور مریعات کے مکمل طور پر پرہیز کرنا ہے مومنوں کو اتاعت کیا گیا ہے خلو جسی میں کا اسلام میں مکمل طور اور داخل ہو جاؤ اسلام یا ایمان کسے کہتے ہیں ہمارے علماء اکرام جانتے ہیں اور بار بار تقریروں میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ زبان سے اقرار کا نام دل سے تصدیق کا نام اور آزا اقرار سے عمل کا نام شہادت پر اور ایتان ایمان اور ایتان اسلام پر اس کا نام اسلام یا اس کا نام ایمان مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کو اللہ عبدالعزد نے یہاں پر کہا اس کا حکم دیا ہے شیطان کے نقشے قتم سے اللہ نے بچنے کی تحقید کیے اور اس کے بارے میں تنبیر پرائی دھمکی ہے اللہ حزیز حکیم یہ جان لو اگر تم شیطان کے نقشے قتم پر چلو گے تو اللہ حالی ہے تمہارے اوپر اس کی آخر میں بھی کری آج ہم آتے ہیں یہ دیکھیں ہم قانون اسلام ہے کی نہیں اسلام میں مکمل دور پر داخل ہے کی نہیں جاتے ہیں ہمارے ہم عرومی دور دور یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایک آدمی اگر نماز ایک آدمی کرتا ہے نماز کی محاصر کی نگان بے نماز کی نگان مجیر میں آرے والوں کی نگان سب سے بڑا متقی سب سے بڑا مسلمان سب سے بڑا پہل بہت بہت حق آیا عقیدے میں خراب ہیں تعلیمات لوگوں کو سہی نہیں حقوق العباد کی ادائیگی میں گروہی کرتا ہے خیانت اس کے پاس کمائیاں اس کے حرام کی نام مسلمان کے ساتھ ہمارے تطول کہ آدمی پتہ سچا مسلمان یہ ٹھیک ہے کہ نماز کے پاہل کی تعلیم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھ ہو کہ محصد میں آتا مجھر آتا ہے اور مجھر سے جاتا یعنی نماز کے لیے برابر پاوند کرتا ہی فَأَشْوِ لَهُ بِالْإِمَان تو اس کے ایمان کی دوائی 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 لیکن کیا ایسا آدمی مکمل طور پر اسلام میں تاقی ہے جب جو باہر کے معاملات اس کے صلح ہیں ظاہر سے باتیں آتا ہم یہ کہیں گے اس کے معاملات صحیح نہیں مکمل طور پر وہ آدمی مسلمان نہیں اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ نے بہت عمور ذکر کی ہے ان عمور کی روشتی میں اگنی بات کو آگے بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے تعلق اشار فرمایا مزم قبیر کی روایت سیار امام عقباد رحم اللہ نے اس روایت کو ذکر کی اللہ کے سور صلی اللہ الفاظ ہے کہ وہ مومن نہیں جس نے اپنے لئے فال نکالی اپنے لئے فال نکالی جس کے لئے فال نکالی موسیقی زرام کتنے امور ایسے ہیں جن کے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا کہ وہ آدمی مومن نہیں صاحب ایمان نہیں حقوق کے تعلق سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ نے اشار شاہ آیا واللہ الہ ایم واللہ الہ ایم واللہ الہ ایم اللہ کی قسم ایم ایم نہیں اللہ کی قسم ایم ایم نہیں سوائل کیا صاحب کرام اللہ تعالی مضوئین نہیں اللہ قسم یہ کون ہے جس کا پرسی اپنے پرسی تکیف سے اس ایم ایم سے محفوز نہ رہی اجم محفوز سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محفوز نہ ہو جا محفوز جا محفوز رسول صلی اللہ وآلہ محفوز جنت میں داخلہ نہ ہو ایسا ہو یہ تعلق سے بات تھی آپ نے اشاء ترمایا سارے لائے لائے جنت پات قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو جا کہیں محفوز محفوز اوپر بریان صوفہ جہو رکھا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس دھیر کے اپنا ہاتھ دالا تو انگلیوں میں تری لگ لگ اللہ کے سور صلی اللہ نے سوال کر لیا اے گلے والے یہ کون سم اللہ یہ کیا گیا ہو قال اصاب تو سم یا رسول اللہ کہا اللہ صلی اللہ شکریہ تھی گلہ بھیگ گیا تھا میں اس کو جھا دیا ہے تاکہ لوگ خراب اللہ پھیکے دے اس صلی اللہ ہوت مارا گلہ نہ کری دیں اور میں نے سو کا گلہ اس کو اوپر ڈال دیا اللہ کے سور صلی اللہ نے شاعت امی افلا جائی تا صلی اللہ صلی اللہ تم نے اس دیلے اوپر کم لگ دیا تاکہ لوگ بھوٹ پکر لے من تشنا فرن سم اللہ جس نے ہم خود رکھا دیا وہ ہم میں سے نہیں بے اثمار رائعہ جن میں بہت سے حر انجام دونے والوں کے لئے اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ ہے اور تقیباً یہ ایک اللہ میں نکل گا میں اشارت یہ بات آپ کے سامنے میں نے دیکھتے ہیں ان عمور کے انجام نہ دیکھیں اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ محمد سے نہیں اور اسلام کا حصول آپ یاد رکھیں کسی سے برا کسی صاحب امان سے برا جائز نہیں کسی بھی صاحب امان سے صاحب امان سے برا جائز نہیں لیکن اگر ہمارے ہمارے صلاح صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ یہ موک کرنے والے ہیں وہ ہم انتظرمانہ ایسا نہیں یاد صاحب امان نہیں میرے بھائیو اس آئیت امان کو اپنے سامنے رکھئے اور بھوجئے ادھو خلو فسلم کارا ولا تتنے والا تشیطان اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائے اور شیطان کے نقشے قتم پر مت چلو میں نے ذکر کیا آج ہمارے یہاں نماز پر واللہ سب سے پڑی اور ادھو نماز میں ہی پڑی بھائیو تو اس کے امان کے لیے ہمارے میں اترام ہو رہے ہیں کہ بہت رہیم بالآدمی ہے بہت اچھا اور بہت اماندار آدمی ہے نماز میں بڑھتا رکھنے اسلام کا انکار کرتا مل گئی ہے ارکان اسلام کا ملک نہیں کرنا ہے اس کے تعلق سے بھی ہمارے پاس نرم نظر رہتا ہے کہ ایسا آدمی بھی شاید کاملی ایمان ہے مکمل مسلمان ہے اور اس کے تعلق سے ہمارے پاس نرم گوشے محبوب رہتے ہیں یہ نرم گوشے یہ صرف دل کی تسلیل ہے صرف ہمارا آریزی زہری سمون ہے اسلام آگر اسی کا نام ہوتا میرا بھائیو تو صحابت کرام حضور اللہ تعالی مدد کے انگیہ بہتے ہوئے ہیں کفار سے سندوتہ کر لیتے ہیں ان کو جانے کے قربانیہ دونے کی ضرور پرچھ رہی آتی ہیں اپنا گھر بار نہیں چھوڑا پڑتا اپنی تجارتوں کو پھر بار نہیں چھوڑا پڑتا ان کو ریزرٹوں نہیں کرنی ہوتی ہیں ان کو جانے نہیں کرنی ہوتی ہیں اور ان کو اپنا دین ایمان دو کرتے ہیں مدینہ کی طرف رکھ نہیں کرنا پڑتا یہ سمجھو کہ ہماری تسلیم جھوچے تسلیمہ ہے اور یہی خطوات شیطان اللہ نے کہا خطوات شیطان شیطان کے نقشہ قطم یہی شیطان کا نقشہ قطم ہے کہ کتاب کے قرآن کے اللہ کے اتابات کے اس کی شریعت کے نبی دلائے ہوئے بات امور کی اپنا بلکت کے ہم جوٹی تسلیمہ ہے ہم مسلمان ہیں ہم صاحبہ ایان ہیں ہماری پرشت ہوگا ہے اللہ ہمیں راہ کر دے گا دنیا میں ہمیں راہ کر دے گا ہمیں ذلت نہیں آئے گی نہ دنیا میں آئے گا سر خروع ہوئے میرے باہر میں جنگی تسلیمہ ہیں یہ ایمان نہیں ہے میں شاہزتون کی بات نہیں کرتا افسوس کے ساتھ کہنا پتا ہے ہمارے بہتنے مسلمان بھائی ایسے ہوگے جن کو صحیح سے قلب شہادت پرنا نہیں آتا ہے لیکن مسلمان یہ ہے مکمل طور پر ابراہیم علیہ السلام کو اندار بن عزت نے کہا وہ اتبال لہو رکھو اسلم جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ابراہیم میرے حدود کے تابع ہو جاؤ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَوِينَ کہا ابراہیم علیہ السلام میں اللہ کے سامنے سرنگر ہوں اللہ کے پابع ہو جاؤں میں رجوع ہوگا میری مرزی کے پابع ہوگا میری مرزی کے پابع ہوگا ہمیں اسے کوئی پر رہنی میرا رجوع ہوگا اور اور رسی کا مام مسلمان قُلْ اِنَّ صَلَاقَتْ وَنُسُفِ وَمَخْلَا وَمَبَاطِ لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَعَسْتَ لَحْلَةً وَبِذَلِكَ اُمِتُوا عَنَا أَوَلِ الْمِسْلُمِينَ اَنَبِيَا تَوْدِسِي میری نماز میری جمعہ میری جمعہ میری جمعہ میری جمعہ سمعہ اس کا صور شریف نہیں اسی سمجھے جاگلائے کہ میں اپنی نمازوں کو اپنی عبادتوں کو اپنی سرکتوں کو اپنی موتوں کو اپنی موتوں کو اپنی موتوں کو یہی ہے یہ نمازوں نے کہا آج ہمارے آئے ہیں عبادات کام آپوں میں میں نے کہا بھائی کلمہ جس سے اپنی باہرہ اسلام میں باہرہ اشہدو اللہ اللہ وَأشہدو اللہ محمدًا عبد الرسول نہیں ہے نہیں ہے لیکن مسلمان ہیں مسلمان کہلاتے ہیں دعویہ ہے اللہ وَأشہدو اس کے لئے نمازوں کو دعویہ اور بہت امید اپنے رسول جھوٹی لگے بہت کلمہ شہادت نہیں دعویہ اسلام شد سے فکر ملتا ہے جب عادلی شہادت ان کا اقرائے کرتا ہے تب ایمان کا سوتے جگر ملتا ہے نماز کا بہت نماز ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں محاسبہ کر سکتے ہیں اور اور بات جائیے ہم اس لئے نماز یہ ہے جائیے ہے کہ ہم دین اسلام کا نامر کرنے پہتے ہیں مکمل کو اسلام میں داخل نہیں لائے محاسبہ کر سکتے ہیں ہمارے آخر میں اتنے لوگوں میں نماز کی پابندی کرتے ہیں جس کے بارے میں صحابہ کر سکتے ہیں کمہ ہمارے زبانے کے نماز سے پیچھے رہا تھا پیچھے رہا تھا جو معلوم نفاق رہتا تھا یہ منافق حلوظم والوں نے وہ نماز سے پیچھے رہا تھا اور دور مک جائی آج بھی سوزی آراد لجمہ کہ اگر شوہر ماضی ہے اور بیوید بھی نمازی ہے دونوں کا رشتہ اس دواز میں رہنا صحیح نہیں ہے اور وہ خوبصورت حاصل کر دے ایسے یہی اگر شوہر ماضی ہے اور بیوید بھی نمازی ہے تو یہ شوہر محرس کے اس دواز میں بھی نمازی ہے اور واسق طور پر جمعہ کہا باتا ہے کسی ہی حاصل کی زوجیت میں مسلمان مرد کا رہے ہیں یا مسلمان مرد کی زوجیت کے نکاح میں کسی تاثرہ کر رہے ہیں یہ فتوہ آج کے زمانے جس ہر تک بھی اسلامی شریعت نافذ ہے ہمارے علماء کا یہ فتوہ آج ہی مجھے دے میں نہیں سمتا ہوں کہ ہندوستان کا اندر کوئی آدم نے حمد کرے گا اور اگر یہ کوئی جاری ساتھ جائے تو ایک حد حد کم از کن نماز کی پاوندی پرنا شروع کرنیں گے اس فریضے کو ترک نہیں کریں ابھی رحمتان آج والا کتنے رکھتا رہے ہیں زدہ کارکرے نے ملانی کسا ہے اشتار ہونے کے باتے ہیں مجھے جانے اسلام کی بات کر رہا ہوں عرقانے اسلام جنچہ اندر ہے اللہ بیسو اللہ بن عزت نے اسلام کی بنیاد رکھ کے کسی ایک سطور کو گھا دیا بہت اسلام کو گھا دیا میں سمجھتا ہوں ہمارے وقت خزیم میں اکثر آئ dormを اپنی آر خ PA قوم گرے اس آیتِ علیاء مرہبی ایک لئندہ inumbling اس وقت himself اکتا ہوں اسلام کہem اکتا ہوں آج ہم اتنی اداعت کرتے ہیں اللہ کی کس ہر تک شریعت کے مطابق ہوتے ہیں یا شریعت کے خلاف ہوتے ہیں ہمارے لوگوں نے شرعہ کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے ہمارے بھائی آج کا انجام ہے یا بھائی آج ہے ہمارے قرار ملعات ہمارے اسلامی بھائیوں سے ہمارے آئی کے بھائیوں سے ہمارے شروعوں سے ہمارے میرے جنگوں سے اسلامی طریقے سے مطابق ہے اسلامی طریقے کے مخالف اور یہی نہیں اور آگے جگہ 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 جس پر ایک انسان زندگی کے اساس اور بنیاد ہوتی 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 وہ اساس اور بنیاد انسان کا مال جس کو وہ کاماتہ یا جس کو وہ پرابرٹے میں حاصل کرتا اور سرستہ ہوں شاید ہی تو یہ اللہ کا نیب بندہ ہوگا ہمیں اپنے ذریر پر تولنا چاہتے ہیں اپنے دنوں دماغ کیا ہمیں خود مولا چاہیے جو معامل ہماری ذریر کا استعمال دے کیا ہم اس میں علاقے ہوئے تو اس کے سریر پر تحمیل پر دے نہیں کرتے اللہ رب العظم نے شاتم آیا ولی غزال نصیب ممہ ترک الوالدان ودہ قربون نمہ اللہ رب العظم نے نصیب مفروضہ مردوں کے لئے اللہ علیہ ودہ قربون چھوڑا ہے یا اقربا چھوڑا ہے ان میں ان کا اے اللہ کی طرف سے مقرب کرتا ہی ایسے 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 کہ آمدوں کے لئے بھی ان معلوم ہیں جو ان کے رائدیں چھوڑ جاتے ہیں یا ان کے اقربا چھوڑ جاتے ہیں اللہ نے ان کے لئے ایک مقرر حصہ اس کے لئے رکھا ہے چاہیے بھل تمہارے آبا و آدھا مقابق چھوڑے یا تمہاری آل و آدھا مقابق چھوڑا ہمارا کرتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو نہیں ہے جن کی سخت سخت میں اللہ مجھے رکی اور یہ تائے وَتَعْتَلُونَ اَمْنَوَا اَتَعْتَلُونَ وَتَعْتَلُونَ مَعْتَلُونَ جَمَّمَا کہ تم مراد سے بہت لوگوں کو کھڑاتے ہو اور مال سے بہت کرتے ہو اور تس کے محبت کرتے ہو اسلامی بریضہ اس کا اُس کا عدد میرے بھائیوں یہ اللہ رب العصر سے ایک فریزوں کو منعبت کر دے گا دونج کے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے برابطیوں پر ان کی فیزیوں کا ایستہ ہوگا ان کی بہنوں کا ایستہ ہوگا اور وہ ہارے ہیں اور وہ تس کے بیٹھے ہیں اللہ رب العصر نے کہا ہے وَلَا تَعْقُلُوا مُعَلَكُنْ بَوْلَكُنْ لِلْبَاطِينَ اپنے مالوں کو اپنے دربیان باطل طریق سے مت خواہو اللہ کے فریزے کو نہیں ادا کیا جائے گا یہ باطل طریق ہمارے میں آئے گا ہم عاون حبیثیس 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 کیا شیطان کی نقشہ قدر کی پہلو نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے فریزے سے اعراب اور اعراب نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے رب العصر کی شریعت کے ساتھ حلواروں حبیثیس ہم عاون حبیثیس اگر ہم عاون حبیث ہیں ہم عاون حبیثیس اور مکمل طور پر اس وقت تاخل ہوگے جب جب ان چیزوں سے پرہیز کرو گا جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے ہم کو روک دیا جب ان چیزوں سے پرہیز کرو گے جن کا اللہ اس کے رسول نے ہم کو کرنے کا حکم دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اس کے ساتھ کی دور آتا ہندوانا رواج ہے ہم اپنے پروشوں سے متاثر ہیں اپنے گاہ والوں سے متاثر ہیں بھائیوں ہمارے پاس واضح شریعت محجد الفائزہ ہمارے پاس ہے روشن زمینے ہیں کتاب حمد کی شعرہ ہے اس کے بعد اگر ہماری کا شکر ہوئے ظاہر سے بات ہے کہ ہم اللہ کے اس طریق پر نہیں ہیں جس طریق پر اللہ رب العزت ہم کو لانا چاہتا ہے اللہ نے کہا لَا يَوَلَّذِينَ آمُنُوا اُدْخُلُوا فِي السِّلِمِ قَافَ اینو اینو اسلام لو نکمل طور پر داعت لو جو ولا نکمل سطواد الشیطان شرشان تو نقصو قدم پر نچلو انہو لکم عدون مبین شیطان تمہارات بلاوا دشمن فإن زلوء من بعد ما جاعت من بینات اگر تم فصل گئے گھن رہا ہوگے راضی بلائی آمد کے بعد فعلن مؤمن اللہ عزیز حکیم بری ساری اللہ رب العزت میں سخت امیتی آج ہمارے ہیں میں نے کہا اسلام چند ملک ادائیگی کا نام ہے مسلمان ان کو کہا جا جو مسلمان گھرانے میں پائکہ ہوا ہے کلمہ یہاں ہوا ہے کچھ قرآن کی اطلاعات اٹک کر کے کلمی آگئی پران میں کیا ہم کو نہیں محلو اللہ کہنے کہ صرف نہیں محلو صحابہ صرف نہیں محلو صحابہ حرام کا نبی کا طریقہ نہیں محلو لیکن اس محلو یہ کتاب کے بعض حصوں پر عمل کرنا ہے اور بعض سے اپنے آپ کو دور بکنا ہے بری اسرائیم سے اللہ رب العزت میں آج ہمارہ ہوتے ہیں ہمارہ ہرے زلت کا پسپڑت کا اقیال اور ارمینوں اور خلبل ادا کا اللہ کی آدمی نسیل کا اللہ کی آدمی نسیل کا ہمارہ ہرے میرے بھائیوں شریعت میں انہوں نے کور پر اگر آدمی باقی نہیں ہوگا شریعت سے کچھ ویوک پر عمل کرنے گا بچہ موک کو پسر پشکر کرنے گا انجام کار کرنے گا برنی اسرائیل کے اس کتاعت سے ہمیں سبق مینہ چاہیے اللہ کے اللہ ربوں نے سب نشات ہمارا ہمیں اپنی امیلون بیباری بیباری وقت حکروں نے بہتا کیا تم کتاب کے بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو تسلیم کرتے ہو اور باز کا ایمتر کرتے ہو فما جزاؤ مینہ فلدالت من کم اللہ خیزیم فی الحیات الدنیا تمہیں سب زور پر ایسا کرنے گا کہ اللہ کے ناظر ایمان شریعت میں اس کے ناظر ایمان لائے گا اور باز کو پسر پشکر اندرگر پر حمل کرے گا کہہ دا خیزیم فی الحیات الدنیا اس میں دنیا میں جنہ کا سامت اللہ کرے گا اور قرامت کے دن ایسا لوگ سخص اللہ تمہارے عملوں سے عافل نہیں لے ایک ایک بات آپ ابو بغسدی بزی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کر کے میں اپنی بات کو سکر کروں گا حسد بغسدی بزی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تراتا جیسے یہاں نے عافظہ لگوں نے زکاة کا انکار کریا کہاں ہمارگاہ اللہ کے نبی کو دیتے تھے اللہ کے نبی ہمارے میں دعا کردئے اور زکاة اللہ کے نبی کو دینے کا حکم دیا گیا تھا یہ آتا ہے ان کا قرآن حضرت عمر سبیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ جو کر کے ان سے ستال کیا اللہ اللہ کی اسمہ ایسے جو نماز کا انکار تو کم ہے لیکن سلسل کا انکار کر رہے ہیں ایسے رہے سے میں قتال کرنگا اور آپ کے معلوم ہیں تاریخ شاہی دے کہ حضرت عمر سبیت رضی اللہ تعالی نے مانین و ستاب سے ستاب کے روحنے والوں سے عمر سبیت رضی اللہ تعالی نے قتال کرنگا وہ ایک عصی اللہ کے سن کے زمانے میں دیتے تو نہیں دیں گے میں ان سے چند کے زارے رکھیں میرے بھائیوں گور کرنے کی ضرورت تھے اپنے آمال پر اپنی رضیش پر اپنے کاموں پر کہ کیا ہم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہیں کی داخل نہیں ہمارے امور مکمل طور پر اسلامی ہے کی نہیں اللہ کے اس کے رسول کے مطور کے تابعے ہیں کی تابعے نہیں کیونکہ معمولات میں تختیب تو ہو لیکن اکیتر کرنے کے حقوں نہیں یہاں دیکھئے گا اسلام کے حصول میں سے اہم حصول ہے معمولات کو پر کرنے کی زیادہ پڑی ہے تختیب رہا شخص کے بار سے اور معمولات کو ارتکاب کا اجازت نہیں قطعی تو ہٹائی ہمیں یہ غور کرنا ہوگا اللہ رب العزیز سے دعا گوھن کہ اللہ رب العزیز سے ہمیں کہلے سنوے زیادہ سنوے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حضرت زندہ رہے کے اسلام پر قائم دائم نکھے جب خاتم آئے میں ایمان اسلام پر ہو وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقا